اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے تو آج میں آپ کو یہ ہائی نیک جو کولر ہوتا ہے یہ میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں ہالٹر نیک بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو جو میتھڈ بتایا جاتا ہے عام طور پر ویڈیوز میں اس میں آپ کو فرنٹ سائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایکسٹرا چار انچ یا ساڑھے تین انچ کے قریب آپ کو ایکسٹرا لینی ہوتی ہے تو یہ والی جو شرٹ ہے بلکہ فرنٹ سائٹ جو ہے اس کو میں نے بیک سائٹ کے نصف تھوڑا سا چھوٹا ہی رکھا ہے تو اس میں میں آپ کو یہ ہالٹر نیک بنانا بتاؤں گی نورمل آپ کٹنگ اگر کر لیں شرٹ کی تو اس میں بھی آپ ایزی لی ہالٹر نیک بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے پیپر پیسٹنگ لی ہے سات انچ چڑائی ہے اس کی اور سولہ انچ اس کی لمبائی ہے اور یہ ایک ایکسٹرا فیبرک میں نے لیا ہے تقریباً یہ چار انچ کی چڑائی میں اور اس کی جو لیندھ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آٹھ ہنچ ہے تو اس کو میں شرٹ کی فرنٹ سائٹ کے ساتھ پہلے میں اٹیچ کر لوں گی بیک سائٹ کو بھی میں ابھی فلحال سائٹ پہ کر رہی ہوں تو فرنٹ سائٹ کو بچھا کر اس کی اوپر میں نے یہ جو ایکسٹرا پیس ابھی آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے سینٹر کے حساب سے اس کو سٹچ کر لینا ہے اوپر تو پیپر پیسٹنگ کو میں نے ڈبل کیا وا ہے اس کی اوپر ہم نیکی کٹنگ کریں گے اوپر سے میں نے تقریباً ساڑھے تین انچ پہ نشان لگایا ہے اور سینٹر کی طرف سے تین انچ پہ نشان لگایا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک سریٹ لائن ڈرو کر لی ہے اب جہاں تک یہ نشان لگا تھا وہاں سے آگے تقریباً یہ سات انچ سے ساڑھے سات انچ آپ یہ نشان لگا سکتے ہیں میں نے اس کو سات انچ پہ لگایا ہے یہاں سے ایک کرب والا وی شیپ میں نے ڈراؤ کر لی ہے اس کے بعد آگے اس کے میں ساڑھے تین انچ کی ایک پٹی بناوں گی کیونکہ یہ نیک چوہے لمبائی اور چڑھائی میں تھوڑا سا کم ہے تو اس کے اندر سر کو انٹر کرنا مشکل ہوگا اس کے لیے میں نے آگے ایک چھوٹی سی سلٹ بنانی ہے اور اس کے نیچے میں ایک بٹن پٹی بنا دوں گی اور بٹن لگا دوں گی تو یہ نیک چوہے وہ ایزی لی آپ اس کو پہن سکیں گے اس کے بعد میں تھری کوارٹر انچ باہر کی طرف نشان لگا کر یہاں سے نیک کی کٹنگ کر لوں گی تو یہاں سلٹ بنانے کے لیے درمیان میں میں نے یہ نشان لگا دیا ہے کٹنگ ابھی میں فیلان نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں جس جگہ پہ سلائی آنی ہے سلائی لگانے کے بعد میں سینٹر میں سے اس کو کٹ کر دوں گی اب اس کو ہم فیبرک کے اوپر پیسٹ کریں گے تو فیبرک کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو شرٹ کے ساتھ جوائن کرنا ہے شرٹ کے اوپر میں نے وہ ایکسٹرا فیبرک جو آپ کو بتایا تھا وہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب شرٹ کو یہاں سے میں ڈبل کروں گی اور اس جگہ پہ سینٹر میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا لوں گی اور اس سینٹر کے حساب سے اب ہم نے اس نیک کو یہاں پہ پلیس کرنا ہے یہ جو ساڑھے تین ایچ کا ہمارا نشان لگا تھا یہ ہمارا اس سلائی کے اوپر آنا چاہیے جہاں پہ ہم نے اس کپڑے کو جوڑا ہے شرٹ کے فرنڈ کے ساتھ اور اس کے بعد سینٹر کا حساب رکھتے ہوئے میں اس کو یہاں سے سٹیچ کرتے ہوئے دوسری طرف اس طرح سے سٹیچ مکمل کر لوں گی تو یہ میں نے اس کی سٹیچنگ کر لی ہے نیک کو میں نے اس کے ساتھ جوائن کر دیا ہے اب یہ سائٹ سے ہم دیکھیں گے اگر ایکسٹر کپڑا ہے تھوڑا سا تو اس کو ایکسٹر کپڑے کو ہم ٹرم کر دیں گے صرف ہم نے ایک سینٹی میٹر کے قریب کپڑا رکھنا ہے جو کہ ہماری سلائی کا مارجن ہوگا تو ایکسٹر کپڑا میں نے ریموو کر دیا ہے اسی طریقے سے دوسری سائٹ کا ایکسٹر کپڑا بھی میں ریموو کر دوں گی اور اس کے بعد یہ جو سینٹر والا ہمارا ایکسٹر پیس ہے کپڑے کا اس کو میں سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے بیچ میں سے کٹ کر کے نکال دوں گی اور یہ جو سینٹر میں ہماری سلٹ ہم نے بنانی ہے یہاں سے بھی میں اس کی کٹنگ کر دوں گی اب یہاں چھوٹے چھوٹے میں نے کٹس لگا دیئے ہیں کٹس لگانے کے بعد اب ہم نے نیک کو پلٹ لینا ہے پلٹ لینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے آئرن کر لینا ہے تو یہ آئرن کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں جو سلٹ بنائی ہے اس کے نیچے ہم چھوٹی سی ایک بٹن پٹی جو ہے وہ اس کے نیچے اٹیچ کریں گے تو یہ میں نے اس کو پریس کر کے تیار کر لیا ہے اس طرح سے اس کے نیچے رکھتے ہوئے میں سلائی لگاؤں گی اور اس کو اس کے ساتھ جوڑ دوں گی اب اس کے بعد ہم نے یہ بیک سائیڈ لی ہے بیک سائیڈ کی اوپر فرنڈ سائیڈ کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اور یہاں جس جگہ پہ ہمارا سلائی نے آنا ہے اس جگہ پہ ہم نے یہ نشان لگایا ہے اور یہاں سے ہاف انچ کا جو ڈیپ نیک ہے بیک سائیڈ کا وہ ہم نے کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے تو اس لیٹ کو بند کرنے کے لیے میں یہ بٹن پٹی اس کے نیچے سٹیچ کر رہی ہوں تو تیرے کی جگہ سے سٹیچنگ کے لیے میں نے بیک سائیڈ کی اوپر فرنڈ سائیڈ کو اس طرح سے رکھا ہے اور کنارے کی طرف سے میں اس کو سٹیچ کرنا شروع کر رہی ہوں تو یہ جس وقت ہم سلائی کے پر پہنچیں گے وہاں سے آپ نے نیک کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو دوسری طرف سے اس طرح سٹرن کرنا ہے اور سینٹر کی طرف اس کی سلائی کرنی ہے اور سینٹر سے تھوڑا سا پیچھے اس کو روک دینا ہے اب یہاں سے جو یہ آپ کا ایک کورنر سا بن گیا ہے اس کو آپ نے بیس میں کٹ لگا دینا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ کی جو سلائی ہے وہ بھی کر لیں گے تو دوسری سائیڈ سے بھی میں نے اس کو سینٹر سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف روک دیا ہے اور اب نیک کے ان کناروں کو آپس میں اس طرح سے ہم جوڑ کر سلائی لگا لیں گے اور سلائی لگانے کے بعد اب سینٹر میں سے جو تھوڑا سا ہم نے سلائی روکی تھی اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ نیک جو ہے ہمارا کمپلیٹلی جوڑ چکا ہے فرنٹ اور بیک کے ساتھ سینٹر میں سے میں نے سلائی کو اس طرح سے کھول کے اور نیک کو بیک سائیڈ کی طرف اس طرح سے ٹرن کیا ہے یہاں سے ہمیں اس کی اب ترپائی لگانی ہے دونوں سائیڈ سے یہ آپ کا جو نیک ہے اس طریقے سے کورنر کی جگہ سے فولڈ ہوتا جائے گا اور یہ اس کی شیپ اس طرح سے آ جائے گی درمیان میں جو سلٹ ہم نے لگائی بھی ہے وہاں پھر ہمیں ایک بٹنیں ٹیچ کر دیں گے اور ترپائی کر کے اس کو مکمل کر لیں گے probably پیٹ 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 پھرiso vient پیٹ پنچے پیٹ 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 پھر ہمٹ اس کی بát facil ہیں اس کی بافی lecturer